ایرے اس کو اگر ہم سمپلی ڈیفائن کریں نا جی کہ ایرے ہمارے پاس کیا ہے تو ایرے بیسیکلی کولیکشن آف سیم ٹائپ آف اوبجیکٹس ہیں پروگرامنگ کی دنیا کے اندر مثال کے طور پر اس نے یہاں پہ لیکچرز میں دی ہوئی ہے کہ ہم دس سٹوڈنٹس کی ایج کو جو ہے نا وہ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا دس ویریابلز جو ہے نا وہ ڈیکلیئر کرنے پڑیں گے جس کے اندر ہم سٹوڈنٹ کی ایج کو پہلے انپٹ لیں گے اور اس کے بعد ان دس ویریابلز کو جو ہے وہ آپس میں جمع کریں گے اب دس ویریابلز تک تو اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر یہی کام سو سٹوڈنٹس کے لیے کرنا ہو یا ان سے بھی زیادہ سٹوڈنٹس کے لیے کرنا ہو تو اس وقت ہمارے پاس اس ان ویریابلز کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا آپ ذرا یہاں پر دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ اگزیمپل کر کے یہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کوئی بھی ہم ایک نیا پروگرام جو ہے وہ اپن کر لیتے ہیں یہ یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور یہ والا پورشن جو ہے وہ اس میں سے گلیٹ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں جی میں تو میں کیا کروں گا جی انٹ ایس ٹی ون یعنی ایس ایج ون لکھ دوں گا اسی طرح ایس ایج تو لکھ دوں گا ایس ایج تھری لکھ دوں گا سٹوڈنٹ ایج فور لکھ دوں گا اسی طرح سٹوڈنٹ ایج فائیو لکھ دوں گا تو میں دس ویریابلز بناوں گا تو اس کے بعد میں یہ والی ٹاسک پرفارم کر سکتا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ دس سٹوڈنٹ کی جو ایج ہے اس کی ایوریج کلکولیٹ کی جائے اب دس تک تو ٹھیک ہے جی میں دس ویریابلز ڈیکلیئر کر دوں گا دس ویریابلز کو میں انپٹ بھی لے لوں گا سی آؤٹ اور سی ان کے ذریعے ٹھیک ہے ہم دس کی بجائے پانچ کو کر کے دیکھیں اب پانچ ویریابلز ہیں اب یہاں پر ہم کیا کریں گے جی سی آؤٹ لگائیں گے یہ دیکھیں جی سی آؤٹ لگا کے تو اس کے بعد ہم لکھیں گے جی انٹر دہ ایج آف سٹوڈنٹ ون ہی کہہ اور یہاں پر ہم اس کو سی ان کر لیں گے اور جو ایس ایج ون ہم نے لکھا ہوا ہے اس کو ہم انپٹ لے لیں گے جی اس طرح یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوڈنٹ ون کی ایج آ جائے گی سب کو میں نے کاپی کر کے تو اس کو مجھے پانچ دفعہ جو ہے اسے مجھے بنانا پڑے گا شاید میں نے غلط پیسٹ کر دیا جی یہ آگیا سوری کنٹرول زی یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ چار ہو گئے اور یہ پانچ ہو گئے اس میں میں سٹوڈنٹ ایج دو کر دوں گا اس میں سٹوڈنٹ ایج دی کر دوں گا اس میں سٹوڈنٹ ایج خور کر دوں گا اور اس میں سٹوڈنٹ ایج پانچ کر دوں گا تو اس طرح میں نے پانچ سٹوڈنٹ کی جو ایج ہے اس کو میں نے انپٹ بھی لے لیا اور اب میں ان کو جو ہے وہ اس کی ایورج کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں average کے لیے میں یہاں پر int avg کے نام سے ایک variable declare کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہی sum کا variable چاہیے تو ٹھیک ہے ورنہ direct بھی آپ کر سکیں اب آپ یہاں پر کیا کریں گے جی avg لکھیں گے equal to کیا کریں گے جی s age 1 plus s age 2 ٹھیک ہے جی plus s age 3 اسی طرح plus s age 4 لکھیں گے اور اسی طرح plus s age 5 لکھیں اور اس کے بعد اسے سارے کو ہم پانچ پر divide کریں گے اس طرح کر کے ہم اسے پہلے تو یہ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم divide کریں گے اسے پانچ کے اوپر میں نے bracket اس لیے لگائی ہے کہ اگر میں یہ bracket نہیں لگاؤں گا تو پھر پہلے s5 جو ہے وہ پانچ کے اوپر divide ہو جائے گا جو آپ نے operators precedence کے اندر پڑا تھا ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب آپ دیکھیں جی یہ پانچ student کی age جو ہے وہ ہم نے average age calculate کر لی یہ پانچ variable declare کیے average کا variable بنایا پانچ دفعہ c out c in کیا اور اس کے بعد ہم نے ان پانچوں کو آپس میں جمع کیا جمع کرنے کے بعد پانچ پر divide کیا semi colon بھول گیا اور یہ average میں نے اس کی جو ہے نا وہ output کر دی ہے اب آپ اسے compile کر کے دیکھیں کہ کوئی error تو نہیں ہے نام اس کا رکھتے ہیں جی array example one کے نام سے میں اسے save کر رہا ہوں اب میں اسے compile کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی اس میں error تو نہیں ہے دیکھیں جی کوئی error اور کوئی warning نہیں ہے لہٰذا میں اسے اب run کرتا ہوں تو میں وہ مجھ سے enter of the age student one پوچھے گا ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا کہ 23 ہے student two کی age پوچھنی تھی اس کو میں ایک دفعہ نہ stop کرتا ہوں message کو تھوڑا بہتر کرتا ہوں one ہے اس کے بعد equal لگاتا ہوں یہاں پر دوسرے student کی ہے two لکھ کے equal لگاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ proper message جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے لی یہ one کا تھا one کے بعد equal لگاتا ہوں اسی طرح یہاں پر اس کو two کرتا ہوں two کے بعد equal لگاتا ہوں اور اسی طرح یہاں پر three کرتا ہوں three کے بعد equal four فرق کوئی نہیں پڑھنا تھا کیونکہ variable کے نام ہم نے different لیے ہوئے as age one two three لیکن اس کی سمجھ آپ کو نہیں آنی اب میں اس کو دوبارہ compile کرتا ہوں اور اس کے بعد zero warning اور اب میں اسے run کرتا ہوں دیکھیں ذرا دیکھیں اس نے پوچھا جی student one کی age میں نے twenty three student two کی twenty four ہے twenty two ہے twenty five ہے اور twenty seven ہے یہ پانچ ages میں نے input کی ہیں اور جیسے ہی میں enter کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ جو average age آپ کی آئی ہے وہ nineteen اب آپ ان چاروں کو تمام values کو جمع کریں جمع کر کے آپ پانچ پہ divide کریں تو nineteen اگر تو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا answer ٹھیک ہے otherwise جو ہے یہاں پہ کوئی issue بھی ہو سکتا ہے کوئی problem بھی ہو سکتی ہے s age one s age two s age three ہے اس کے بعد four ہے اور five ہے اور اس کے بعد ہم اسے پانچ کے اوپر جو ہے نا وہ divide کر رہے ہیں s age one میں value لی ہے s age two میں لی ہے three میں لی ہے four میں ہم نے input لیا ہے اور یہاں پر four کی بجائے five میں input لیا ہے آپ دیکھیں ذرا یہاں پر ایک concept ہوگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو average age ہے نا وہ بیس سے زیادہ آنی چاہیے لیکن answer آپ کے پاس انیس آیا آپ کا program صحیح run ہو گیا اسے ہی logical error کہتے ہیں کہ logical error وہ ہوتی ہے جو ایک programmer سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو logically syntax کے اعتبار سے یہ program compile بھی ہوا execute بھی ہوا لیکن logically اس کا answer غلط مجھے پیسوس ہوا تو میں نے جب جا کے code میں دیکھا تو یہاں پر میں نے s age four ہی لکھا ہوا تھا تو s five میں کوئی value نہیں تھی اب اسے میں دوبارہ compile کرتا ہوں اور دوبارہ جب میں run کروں گا تو یقیناً میرا answer جانا وہ بالکل ٹھیک آئے گا میں نے 23 لکھا 24 25 25 25 اور 27 لکھا اب آپ دیکھیں کہ جو average age آئی ہے میرے پاس 24 آئی ہے اب یہ دیکھیں جی کہ یہاں تک اس کام کو کرنا یہ ہے لیکن اگر یہ پانچ student کی بجائے دس student ہوں اگر یہ دس کی بجائے سو student ہو تو آپ دیکھیں جی کہ ہمیں کتنے variable declare کرنے پڑیں گے اور کس طرح ہمیں اس data کو process کرنا پڑے گا تو یہاں پر جو roll آتا ہے نا وہ array کا roll آتا ہے کہ array c language کے اندر ہمارے پاس ایک ہی data type کے ایک نام اور size کے ساتھ declare کیے جانے والے ایک ایسا structure ہم declare کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں ایک ہی نام کے اور ایک سے زیادہ variables جو ہیں وہ مل جاتے ہیں مثلا کہتا ہے جی int ages 10 لکھ دینا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دس variable جو ہیں وہ declare ہو گئے age 0 ages 1 ages 2 یعنی اس طرح آپ کے پاس دس یعنی ایک ہی statement میں دس variable مل گئے جب آپ array کی صورت میں variables کو declare کر دیں گے تو ان variables کے لئے input لینا بھی short ہو جائے گا ان variables کے لئے ان کو process کرنا بھی آسان ہو جائے گا on ان variables کو مطلب search کرنا ہر لحاظ سے آپ کی labor جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیسے کم ہوگی یہ میں آپ کو practically کر کے دکھاؤں گا یہی پروگرام ہے میں نے یہاں سے copy کیا ہے ٹھیک ہے اور میں ایک نئے پروگرام میں paste کروں گا اسی کام کو اب میں array کی مدد سے کر کے دکھاؤں گا یہ میں نے int کے ساتھ array کو declare کرنے کا طریقہ دیکھیں آپ s ages کوئی بھی نام رکھ دیں اور آگے آپ لکھ دیں جی پانچ یہ میں نے پانچ لکھ دیا یہ array کو declare کرنے کا طریقہ ہے data type لگائیں اور نام لکھیں اور یہ جو curly braces ہیں بڑی brackets کے اندر آپ mention کر دیں کتنے variable آپ اس کے بنانا چاہتے ہیں جب میں نے s ages پانچ لکھ دیا declare ہو گئے ہیں اور array کا variable جو ہے اس کا جو index ہوتا ہے وہ 0 سے start ہوتا ہے یعنی یہ variable میرے پاس پتا کون کون سے بن گئے یہ اس طرح بن جائیں گے s ages 0 نام کا ایک variable بن گیا s ages 1 نام کا ایک بن گیا ہے s ages 2 بن گیا ہے s ages 3 index ہو گیا اور s ages جو ہے وہ 4 index ہو گیا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھتی ہیں c اور c پلس پلس language کے اندر جو array کا index ہوتا ہے یہ 0 سے شروع ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں ایک ہی declaration کے اندر میرے 5 variable declare ہو گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا benefit تو ہمیں یہ ہو گیا اگر میں نے 10 element declare کرنے میں یہاں پر 5 کی بجائے 10 کر دوں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا 10 مختلف variables کے نام جو ہے نا وہ لکھنے پڑے گئے ٹھیک ہے جی اسی طرح اب میں int average میرے پاس ہے int sum کا نام ایک variable اس میں introduce کرواتا ہوں اب یہی کام جو میں یہاں کر رہا تھا اس کے لیے میں array کو کس طرح سے use کر سکتا ہوں اب میں for کی ایک loop لگاتا ہوں int i اس کو میں 0 سے start کرتا ہوں اور i کو less than 10 کرتا ہوں اور i کو میں plus plus کرتا ہوں ظاہر ہے جن لوگوں کو پہلے اس کا concept ہے انہی کو یہ code سمجھ میں آئے گا کہ یہ میں نے loop کا استعمال کیا اور میں نے اس loop کے اندر اس statement کو بند کر دیا اور نیچے والی جو میری statements ہیں ان کو میں نے delete کر دیا یہ دیکھیں ان کو میں delete کر رہا ہوں اب یہ کیا ہوگا یہ loop کا ہمیں پتہ ہے loop یہ 0 سے چلے گی less than 10 کا مطلب ہے 9 تک جائے گی 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 تک جائے گی اور ہم نے 10 کا index بنایا ہوگا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری age کا جو ہماری یہ array ہے اس کا پہلا index 0 ہے اور آخری index کیا ہے اس کے size سے ایک کم ہوتا ہے یعنی 9 ہوگا تو یہ جو loop ہے یہ بھی 0 سے start ہوگی اور 9 تک ہمارے پاس جائے گی ٹھیک ہے اب loop کا syntax آپ کو بتا آنا چاہیے یہاں پر میں لکھتا ہوں enter the age of student اور یہاں پر آکے میں اس double comment کو بند کروں گا اور اس کے بعد میں پھر یہ get in operator لگاؤں گا اور یہاں پر آئی لکھ دوں گا ٹھیک ہے پھر get in operator لگاؤں گا اور اس کے بعد میں یہ لکھ دوں گا اب یہ message مجھے screen پر کیا show ہوگا اور loop کے اندر جو بھی statements ہوتی ہیں اس کی body کے اندر وہ اتنی دفعہ ہی execute ہوتی ہے جتنی دفعہ آپ کی loop چلتی ہے اب یہ loop چلے گی دس دفعہ تو see out بھی دس دفعہ execute ہوگا اور see in بھی دس دفعہ execute ہوگا تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے enter the age of student اور i کی value آجائے گی i کی value پہلے zero ہوگی ٹھیک ہے پھر one ہوگی پھر two ہوگی تو اس طرح یہ آپ کے پاس دس دفعہ یہ statement چلے گی جو کام آپ نے یہاں پہ اتنی ساری statements کے ذریعے ابھی آپ نے کتنی statement لکھیں دس statement لکھیں اور پانچ student کی value input ہوئی آپ یہاں دیکھیں array کی مدد سے یہ دس students کا data جو ہے وہ input لے گا ٹھیک ہے جی تو code ہمارا short ہوگیا اس کے بعد average کے لیے ہم نے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا تھا sum one sum two sum three سب کو ہم جمع کر رہے تھے اب اس کی جگہ بھی ہم کیا کریں گے sum کرو equal to sum plus s age of i یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ کیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے sum کو میں initialize zero کے ساتھ کر لیتا ہوں اب اس میں کیا ہوگا یہ بھی loop کتنی دفعہ چلے گی یہ بھی دس دفعہ چلے گی zero سے لے کر نو تک پہلے وہ پڑے گئے اب جب پہلی دفعہ یہ loop چلے گی تو یہ zero میں value enter ہوگی دوسری دفعہ one میں two میں three میں اور یہی چیز میں نے یہاں پر بنا کے دکھائی ہے کہ پہلے دفعہ اس variable میں چلی جائے گی دوسری دفعہ اس میں تیسری دفعہ اس میں اب یہاں پر موجود جو ages ہیں وہ جمع ہو جائیں جب جمع ہو جائیں گی تو ہم یہاں پر ای وی جی لگائیں گے loop کے باہر اور کہیں گے sum divided by ten یہ ہماری age calculate ہو جائے گی دس لوگوں کی age ہماری calculate ہوگی اور اس طرح ہم نے اس variable کو یہاں پر print out کر کتنی بڑی ہے اگر دس ہوں گے تو اس کے آگے sum plus 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 ہمیں لگانا پڑے گا اور ذرا اس code کو دیکھ لیں یہ کتنا smart code ہے اور easy to understand اور complexity اس کے اندر کام ہے اس کو بھی پہلے save کرتے اس کا نام میں array example to رکھ دیتا ہوں اور ہم s لگا دیں گے اس کے بعد ہم اس دوبارہ compile کریں گے جب دوبارہ compile کریں گے تو zero error zero warning ہے اب ذرا اسے run کر کے آپ دیکھیں اب آپ اسے run کریں تو آپ سے پوچھے گا خود بخود enter the age of student zero میں لکھا twenty three student one میں نے لکھا جو ہے وہ twenty one two لکھ دیا اس کی twenty seven اس کی twenty six four کی twenty four ٹھیک ہے جی اسی طرح میں یہ ages جو ہیں وہ آپ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو وہ add کر دیکھیں جی ایک ہی loop ہے اور دس variable آگے enter کریں تو اس نے average age calculate کر کے آپ کو twenty five بتا دی یہ جو اب ہم نے کیا ہے یہ ہم نے array کے ذریعے کیا ہے یہ ہمارے پاس طریقہ ہے array کو declare کرنے کا یہ طریقہ ہے array کو initialize کرنے کا values index ذریعے تو ہم نے initialize کر دیا یہاں پر ہم نے array کے اندر جو values پہلے یہاں دس دفعہ value چلی اور sum ہو گیا اور اس کے بعد یہ loop چلنے کے بعد average sum جو سب کے value آگی تھی اس کو ten پہ ہم نے divide کیا تو ہمارے پاس average age آگی اب ذرا یہ دیکھیں اس کو اگر ہم سو کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف یہاں پہ 50 کریں گے 50 کے لئے کرنا چاہتے ہیں اس value کو ہم 50 کریں گے اور اس value کو ہم 50 کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آکے 50 کریں گے تو اب یہ وہی پروگرام ہے اور یہ 50 students کی age کو input بھی لے گا اور 50 students کی age کو average بھی نکال لے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ benefit ہے جو ہمیں array کی وجہ سے ہی مل سکتا ہے loops اور array کی مدد سے ہم بڑے سے بڑے data کو بھی اس طرح سے smart way میں handle کر سکتے ہیں اگر فرض کریں یہ array structure programming میں نہ ہو اگر array structure programming میں نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے variables اور آپ کو کتنا لمبا چوڑا code جو ہے وہ اس کے اندر لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آج کا topic تھا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم arrays کو کس طرح سے define کرتے ہیں arrays کو ہم کس بتا دیا array کیا ہوتا ہے declare کرنے کا طریقہ جو بھی data type ہوگی میں یہاں پہ لہذا بتا دیتا ہوں کسی بھی array کو اگر character array بنانی ہے آپ data type لکھو گے اس کے بعد جو بھی array کا نام لکھنا ہے اور bracket کے اندر جب لکھ دوگے 10 تو اس کا مطلب یہ character variable بن گئے آپ نے float type کی array بنانی ہے cgpa اور آپ 10 لکھتے تو یہ 10 variables آپ کے پاس connect ہوگے array کی ایک خصوصیت memory میں یہ بھی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں ہم ایک variable بناتے ہیں تو memory کے اندر 2 bytes یا 4 bytes occupy پائی کر لیتا ہے array کی ایک property یہ بھی ہے array کے اندر جو memory allocate ہوتی ہے وہ memory contigiously allocate ہوتی ہے یعنی ایک ساتھ area جو ہے وہ array کے تمام variables کو دیا جاتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے array کا index c plus پلس کے اندر zero سے start ہوتا ہے array zero c one اور c nine تک جو اس کا پہلا index ہے وہ zero ہے اور جو آخری index ہے وہ اس کے total size سے ایک value کم ہوتی ہے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ نے جو loop لگائی ہوتی ہے اپنے پروگرام میں جیسے آپ نے اس size 50 رکھ اور یہاں اگر آپ نے loop زیادہ کر دیں گے تو آپ ki array وہ disrupt ہو جائے گی اور آپ کا program terminate ہو سکتا ہے abnormal error دینے کے بعد مثلا آپ نے یہاں size رکھا 10 اور آپ loop چلا دیں 11 تک تو وہ کیا کرے گا اور s ages 10 کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا لیکن اور آپ کا program جو ہے وہ اسی وقت crash کر جائے گا جو تیسری قسم کی error آپ نے programming کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ syntax error ہوتی ہے جب آپ کوئی rule violate کرتے ہیں آپ semi column نہیں لگائیں compiler اس کو پکڑ لے گا تو یہ آپ کے پاس syntax error ہے ٹھیک ہے آپ نے plus پلاس کرنا تھا پلاس کی بجائے آپ minus لگا گئے compiler اس کو نہیں پکڑے گا compile کر کے دیکھیں وہ zero error بتائے گا لیکن جب آپ اس کو run کریں کہ average دیکھیں گے تو average بجائے positive آنے کے negative آ جائے گی تو یہ logical ہے wrong result سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پروگرام میں ایک logical error آ گئی ہے تیسری error جو ہوتی ہے جو اس وقت آتی ہے جب آپ کا program during the execution کوئی abnormal activity جو ہے وہ perform کرتا ہے اور array کی صورت میں abnormal activity کیا ہے کہ آپ ایسے variable کو access کرنے کی کوشش کریں ایک ایسے index کو access کرنے کی کمپائلر c10 کو access کرنے جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ address تو ملے گئی نہیں وہاں پہ وہ declared ہی نہیں ہے اس وقت یہ runtime error آئے گی اور آپ کا program end ہو جائے گا یہ آپ کے پاس array کا concept ہے use of arrays ہم کس طرح کرتے ہیں یہ ایک example ہے یہ example میں نے آپ کو بقاعدہ code کر بھی دکھا دی ہے بتا دی ہے c in کے ذریعے یہ total والی example جو میں نے آپ کو کر دکھائی یہ وہ c in اور out والی ہے میں نے تو اس سے بہتر code لکھ کے دکھایا array کی initialization کیا ہوتی ہے جب آپ array کو کوئی بھی value دیتے ہیں تو وہ initialization ہوتی ہے اور initialize کرنے کے لئے آپ اس کا نام اور index لکھیں اور جو value بھی آپ اسے mention کر سکتے ایک طریقہ initialize کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے جب آپ array بناتے ہیں تو parents کے اندر اس value کو 00 کر دیں اور ایک طریقہ آپ کے پاس یہ بھی ہے مثلا لیں میں اس کو integer بناتا ہوں یہ دیکھ دیں یہ میں نے integer لکھا اور اس کے بعد میں نے name کچھ بھی value یہاں پہ لکھ دیا اور اب آپ یہاں پہ bracket شروع کریں اور values دیں 0,0,0,0,2,0,3,5,6 ٹھیک ہے یہ اب آپ array کو initialize کر رہے ہیں اور یہ کیسے initialize ہو رہی ہے یہ 0 age 0 کا جو index ہے اس میں 0 چلا جائے گا age 1 میں 1 چلا جائے گا یہ 0,1,2,3,4,5 یہ values آپ declare کرتے وقت بھی اسے دے سکتے ہیں جتنا آپ کا size ہوگا اتنی values آپ کو دینی پڑیں گی اگر آپ initialize کرنا چاہتے اس کے بعد دوسرا کرنے یہ بھی اگر آپ ایک value پوری ایرے میں ڈالنا چاہتے ہیں پھر آپ simply اس ایرے کا یہاں پر موجود ہے کہ آپ سیمپل اس کا size لکھیں equal لکھیں اور bracket کے اندر 0 لکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ایرے ہے تمام index کو 0 سے لے 9 تک 0 کی value assign کر دی جائے تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے initialize کرنا sometimes ہمیں جس طرح variable کو initialize کرتے ہیں تو array کو initialize کرنا پڑتا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے کون سا صحیح طریقہ ہے initialize کرنے کا یہاں ہم نے size کا size وہ mention نہیں کرتے تو اس صورت میں یہ automatically بھی initialization list کی مدد سے بھی اس کا size mention کر دے گا باقی یہ نیچے sample program ہے میں نے اپنا sample program بنا کے آپ کو دکھا دیا ہے آپ اس کے مطابق بھی سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد lecture number 12 ہے آپ array میں سرچ کیسے کر سکتے ہیں array میں کسی value کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو value کیسے ہو سکتی ہے ایک array کو دوسرے array میں آپ copy بھی کر سکتے ہیں یعنی copying array کی بھی سہولت موجود ہے اور اسی طرح آپ ایک array میں سے کسی particular element کو search بھی کر سکتے ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے بھی algorithm موجود ہے اور طریقہ کار اور code موجود ہے کہ آپ اپنی array میں سے کسی particular یہ code ہے دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ 100 element بنائی اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک loop چلائی 0 سے لے کر 100 تک اور جیسے ہی یہ element اسے ملے گا یہ 100 کی loop پوری نہیں ہوگی اور یہ اس کو تلاش کر باہر آ جائے گا اور اس طرح آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ value یعنی search بھی کیا جا سکتا ہے copy بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ چھوٹی سی game دی گئی یہ random اور guessing ڈال دی جاتی ہے اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی number guess کریں اگر آپ نے number guess کیا اور وہ اس saw کی array میں موجود ہو جو computer نے number saw guess کی ہے اور ایک number آپ نے enter کیا سمجھا رہی ہے تو اس saw کی array میں سے پھر آپ کے z کو تلاش کیا جاتا کہ linear search arrays کے اندر کیا ہوتی ہے یہ random کا پورا function ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی working کو random c plus plus کا built in function ہے جو اس کی logic کیا ہے اس کے پیچھے کیا طریقہ اکار ہے اس کا کسی کو نہیں پتا لیکن یہ ایک random number generate کرے گا آپ code کے میان اگر آپ one plus random اس طرح six کی value generate کر دیں گے تو random چونکہ اور طرح value generate کرتا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ آپ کو خود سے پڑھنا پڑے گا random کی example کر کے یا random کو code کر کے بھی آپ پڑھ سکتے کہ random function جو ہے وہ rand اس کا ہے کہ کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس arrays سے کر لکھ تھا انشاءاللہ میرا خیال ہے کافی time ہو گیا تو next session کے اندر ہم arrays demos کر کر search کر goes م thank you very much